باقی یہ بات ان کی پارچلی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت بلند آباس کے ساتھ چیخنا اور ذکر کرنا آئی جس طرح وہ دھاڑ رہے ہوتے ہیں اللہ ہو کی ہم بھی جب تھے دعوت اسلامی میں کرتے تھے اور اس میں لوگ پھر وہ بھیوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں وجد تاری ہو گیا وہ وجد جو تاری ہوتا ہے نا آپ چھوٹی سوئی ان کو مارے نا سارا وجد نکل جائے گا اکثر فرادی ہی ہوتے ہیں تو وہ آپ ناعت کو چھوڑ دیں ذکر کو چھوڑ دیں آپ ویسے ہی آپ دیکھیں یہ لوگوں کو عشقی اقوالیوں کے پر بھی حال پڑ جاتا ہے وہ پیورلی ایک سینٹیفک فنانا ہے ریزوننس کا جب فریکنسی مل جاتی ہے تو وہ لوگ ہو جاتے ہیں اور گوروں کو بھی آتا ہے یہ یہ نہیں ہے کہ وہ بطلب کوئی لوگ سمجھے ہیں اس کو وجد آ جائے کوئی اللہ کے حضور کو پہنچا ہوا ہے پھر ہم پوچھتے ہیں صحابہ اکرام کو کیا وجد آیا کرتے تھے کہتا نہیں انہوں نے زبط بہت سی ہر چیز ہی کو انہوں نے کہا کہ زبط بہت سی تو ہی زبط رکھا کر رہا ہوں رہاکاری کر دے ہو بیوشو کے تو ہرے کوئی زبط نہیں ہے رہاکاری کر دے ہو اچھا حضور میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وجد ہوتا ہے یہ دکھلاوا ڈراما کر رہے ہیں کیونکہ یہ صحابہ اکرام اگر وجد ہوتا تو یہ صحابہ اکرام کو بھی ہوتا کیا صحابہ اکرام کو وجد ہوتا تھا کہ نہیں اچھا دیکھو نا یہ جب انسان خدا نقصہ کسی کے لئے گالی دے کسی کو گالی دے تو گالی کی تاثیر آ جاتی ہے اگر نہیں آ جاتی ہے سامنے والا غیرتی آدمی ہونا اس کو فور غصہ چڑھ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے وہ بے اختیار ہو کر اس پر جو ہے وہ وار بھی کر رہے اس کو مار بھی لے کسی کو آپ خوشی کی خبر سناؤ بہت بڑی خوشی کا کئی دفعہ ہار ٹٹک ہو جاتا ہے کسی کو غم کی خبر سناؤ کہ کتنی لوگ جو ہے اس کو حادثوں کے اطلاع ملتی ہے تمہارا بیٹا فوت ہو ایکسیڈنٹ میں اسی وقت اس کا بھی ہار ٹٹک ہو جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں یعنی یہ وہ قیفیات ہیں جو باہر کو نظر آتے ہیں ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے راستے میں جس کو ہم اور آپ تصوف کہتے ہیں روحانیت کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی کچھ تاثیر ہے جو انسان کے اوپر آ جاتی ہے اور اس کو وجد کہا جاتا ہے وجد اصل میں وہ خاص کیفت ہے جو ربی کریم کی طرف سے انسان پر نازل ہوتا ہے مسلمان بندی پر سالح زاکے پر نازل ہوتا ہے اور ان کی پھر کئی سٹپ ہے کچھ لوگوں پر وجد آتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ روتے ہیں کچھ لوگوں کو مسکرادہ ہو جاتے ہیں وہ ہنستے ہیں ابود جانہ صحابی ہیں حضور کی بلند دوا سے ذکر کرتا رہتا تھا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ریاکار ہیں ریا کر رہا ہے حضور نے کہا نہیں یہ اوواہ اس کا اللہ تعالیٰ کے طرف دہیان بہت زیادہ ہے اس کو تم ریاکار مت کرو ابود جانہ ردل اللہ تعالیٰ صحابی ہے حدیث کے اندر واقعہ ہم بہت مذکور ہیں اسی طرح جنار ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے دوست ہے قرآن نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ایسا بندہ ہے جو اوواہ آہ اوہ کرنے والا تھا انسان پر قیفت آئے نا ایک محبت کا غلبہ ہو جائے دوست کے فراق میں بھی کلی کبھائی انسان کی مو سے آوازیں نکلتی ہیں بے اختیار اختیار سے باہر ہو کر تو وہ اتنی بڑی ہستی اس کی زبان سے آہ اوہ کے آوازیں نکلتی ہیں اور میلو تک لو اس کے آواز کو سنتے ہیں اللہ کے نبی ہے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام جس کو ابو البشاری ثانی کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرا باپ ہے انسانوں کا پہلا باپ آدم علیہ السلام ہے دوسرا نوح علیہ السلام ہے اس کا نام عبدالغفار ہے کیا نام ہے؟ لیکن اس کی رونے کے وجہ سے اس کی چیرے میں باقیدہ راستہ بن گیا پسینے یہ آنسو کا ہمیشہ داری مبارک کا آنسو سے تر ہوتی تھی اس کا نام نوح پڑ گیا یہ نو رونے والا ان کی یہ کیفیت تھی؟ دعود علیہ السلام وہ خوش آوازی میں ترنم میں اور ایک قسم کی جو ہے نا خوش آوازی میں وہ اللہ کی کلام کو پڑا کرتا تھا جس کو ہم اور آپ زبور کہہ دیا نا اللہ کا کلام ہے زبور کی تلاوت کیا کرتا تھا تو عرض کرنے کا مقصد یہ مختلف حالات ہوتے ہیں عبداللہ نے مسئل فرماتے ہیں حضور کے صحابی ہیں حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ قرآن کی تلاوت کرو کچھ مجھے پڑھ کے سناو میں عرض کہ یا رسول اللہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں قرآن کو حضور نے شاہ فرمایا کہ ہاں میری خواہش ہے کوئی مجھے پڑھ کے قرآن سنے کہتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کیا اور پھر ایک آیت تک میں پہنچا جس میں اقامت کی دن گواہیو کا ذکر ہے کہ گواہ آئیں گے یا رسول اللہ میں تمہیں سب پر گواہ شہید بنا کر آپ آ جائیں گے میں نے حضور کی طرف دیکھت اس مبارک کی چہرہ مبارکہ وہ آنکوں سے آنکوں سے آنکوں گر رہے ہیں اور میں بس بس اتنا کافی آگے نہ پڑھو حضور کی کیفت جو ہے نا اس حد تک پہنچ رہے جاتے ہیں کہ بس بس سے اور برداشت کرنا مشکل ہو گیا بس کرو یہی اللہ کے نبی نماز پڑھتے ہیں اپنے کمروں مبارکہ میں اور صحابہ اکرام باہر ہیں حجرے سے لیکن حضور کی سینے کے آواز باہر کو آ رہی ہے یہ کیا ہے وجد ہی ہے یہ وجد ہی ہے وجد کا مطلب کیا ہے اللہ کے طرف سے کس چیز کا پیجانا ایسی چیز جو بہتری کی طرف اشارہ کریں آپ کی دل کی نرمی کی طرف اشارہ کریں اور آپ کے باطن کے اللہ کے طرف متوجہ ہونے کے طرف اشارہ کریں حالت عمر فاروق وہ ہستی ہے حضور نے کہا شیطان ان کے سائے سے باگتا ہے ان کی جس رہ سے پر یہ جاتا ہے شیطان باگ جاتا ہے اور اللہ نے عمر کے زبان دل پر حق کو جاری کیا ہوا ہے وہ قرآن کے آیات کے تلاوت سنتا ہے صبح کے نماز میں صرف عزت صحف نشرت سنتا ہے اس مبارک پر غشی کا دورا جاتا ہے مو سے آواز اکلتی ہے گر پڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہے کے نہیں ہے اور کیسا نبی ہے کہ علیم اللہ اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے کلام فرماتا ہے اور انہیں کہا یا ربی مجھے اپنا جروہ دکھا ربی اگر نہیں مجھے اپنا جروہ دکھا قرآن نے کہا اللہ نے کہا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن اگر تو اس پہاڑ کو میں اپنا جروہ دکھاتا ہوں اگر یہ برداشت کریں تو آپ بھی مجھے دیکھو گے موسیٰ علیہ السلام تو رب بھی کہیں اس پہاڑی پر جو تور کا پہاڑ تھا اس پر اپنا جروہ فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُولِ جَعْلَهُ دَكْن وہ پہاڑ رِزَرِزَا ہو گیا یہ کیا تھا بھئی اللہ تعالیٰ کا تجلہ کا اثر پہاڑ پہاڑ پہا گیا پہاڑ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقَا اور موسیٰ علیہ السلام مبارک موسیٰ آواز نکالتا ہوا چیختا ہوا گر پڑا بے ہوش ہوتا گر پڑا یہ کیا تھا یہ وجد ہی تھا تو نبی پر وجد آیا صحابہ کرام پر وجد آیا ہوا ہے اور بلکہ وہ وہ فرماتے ہیں مولانا رومہ مغاللہ کو حقہ بیان فرماتے ہیں کہ جس ستون کی ساتھ اللہ کی نبی ٹک لگا کر بیان فرما کرتا تھا حضور کا پہ ممبر بنایا گیا حضور اس ممبر پہ تشریف لے گئی تو وہ ستون جوتا جس کو ستون یہ ہنانا کہتے ہیں آج وہ اس کا پیلر پڑا ہوا ہے موجود ہے حرم شریف میں اس نے رونا شروع کیا اور اس طرح رو رہا تھا جس طرح اونٹی یا اونٹی کا بچہ رو رہا ہے تو صحابہ کرام پر اس کے آواز کے محسوس کیا مہارم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ستون جو جامع چیز ہے اس کو کیفت آ جاتا ہے تمہارا کیسا دل ہے جس کو اثر نہیں ہوتا جس میں اندرمی نہیں آتی ہے جس پر کیفت کا انزول نہیں ہوتا فعرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وجد جو ہے اصل میں وجد کا اثر تو قرآن سے بھی ثابت ہے میں نے آپ کے سانی بن نوسیٰ صبح مبارک کا مثال پیش کیا قرآن ہی میں ہے کہ اللہ نے فرماتے ہیں میں نے ایسے کلام کو نازل کیا وہ بہترین کلام ہے کتابم ایسا کتاب ہے جو بہترین کتاب ہے تَقْشَعِرْ وَمِنْهُ جُرُودُ الَّذِينَ اَخْشُنَ رَبْبَهُمْ یہ ایسا کلام ہے جس سے جو ہے انسان کی جلد کے باہر اکڑے ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے وجد ہی ہے خوف آ جاتا ہے اللہ کا کلام مدد جہانم کا تذکرہ سنتا ہے خوف آ جاتا ہے پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کے طرف معل ہو جاتا ہے تو قرآن سے یہ قریفت ثابت ہے اثر ہو جاتا ثابت ہے اب جہاں تک ہی ہمارے سالکین کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں اس کی جواب میں میں یہ عرض کروں گا کہ لوگوں کے مراتب مختلف ہوتے ہیں کسی کا استعداد کی پسٹی کمزور ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے جس کی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اس کا باہر کو اثر کم نظر آئے گا نہیں سمجھے آپ کو ایک بندہ بہت کمزور دل کا مالک ہے وہ ایک بچو سی بھی ڈرے گا مینڈکسی بھی ڈرے گا چونتیسی بھی ڈرے گا اور کہ مضبوط آدمی ہوگا اس کے سامنے اجدہہ بھی آئے گا تو ڈرے گا نہیں ہیلے گا اسی طرح سالکین صوفیہ موریدین جو سو کہتے ہیں اس کے اندر بھی پسٹی ہوتی ہے کسی کا استعداد کمزور ہے یا اگر استعداد کمزور ہے نہیں ہے لیکن پیر صاحب کے توجہ بہت تیز ہے شیخ کے توجہ تیز ہے وہ برداش نہیں کر پاتا اور یہ کیس حقیقت ہے کہ جب تک بندہ خود نہ چکے اس کو سمج نہیں آتا نوکوی پرکٹس ہے نوکوی شعبہ دبازی ہے نوکوی مشق ہے خال ستن اللہ تعبیٰ کی فیض کا مظہر ہوتا ہے سالک کے دل پر ہوتا ہے سالک پر قیفیت آتا ہے سالک پر حالت آ جاتا ہے اس میں کپڑے پھارتے ہیں اور ایک مشہور بزرگ گزرا ہوا ہے عائم الدین بھی ہے جناب شیخ عبدالعی نادی سر عمر اللہ حدیقہ تک اندر فرماتے کہتے ہیں یہ جو وجد و تواجد ہے یہ صوفیہ کرام کا ارج کا طریقہ نہیں ہے وہ خود بھی آج سے تقیباً پانسو سال پہلے گزرا ہوا ہے کہتے ہیں پہلے سے صوفیہ کرام کا طریقہ رہا ہے اس کے اندر وجد بھی ہوتا ہے تواجد بھی ہوتا ہے خود بھی اس کے پر قیفیت آتی ہے سالکین پر بھی آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے نور ہے عناعت ہے اثر ہے توفیق ہے کہتے ہیں اس کے کمال کیا ہے کہ یہ بندہ دین سے غافل نہیں ہوگا اگر ایک بندی پر وجد آتا ہے وہ نماز نہیں پڑتا تو سمجھوئے شیطانی کام کر رہا ہے ایک بندی پر وجد آتا ہے اور وہ غیبت کر رہا ہے وہ حرام مال کر رہا ہے سمجھوئے دکلاوہ کر رہا ہے ریاکاری کا لیکن بندہ شریعت کی پابند ہے نماز کے الحمدللہ ہمارے سلسلیم مطاب دیکھ رہے ہیں نماز کے پابندی ہے شریعت کی پابندی ہے سنت کے پابندی ہم تو ایک چھوٹی سی چھوٹی سنت کو تر کرنے کے بھی گوارانے کرتا الحمدللہ تو پھر ہم یہ ریاکاری کیوں کریں یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے فیض ہے وجد ہے اور اس پر تقریباً دو سو چودہ کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہے دو سو چودہ کتابی ایسے کتابی جو مستند کتابی ہے صحابہ کرام کا وجد ہے تابعین کا وجد ہے طبع تابعین کا وجد ہے مشایخ کرام کا وجد ہے حضور غوث پاک کے محفل میں اس طرح کا وجد ہوتا تھا کہ ایک ایک محفل سے ستر ستر جنازی اٹھتے تھے لوگ چھیختے چھلاتے اٹھتے گر پڑتے تھے اور ستر ستر جنازی اٹھتے تھے بڑے بڑے وزرگائیں دین جس کو لوگ کہتے ہیں کہ تم ریاکاری کر رہے ہو خاجہ قدب الدین مختاری کا کہ رحمہ اللہ وہ کس طرح فوت ہوئے تو پتہ ہے آپ کو اسی لئے فوت ہوئے اس میں لوگ فوت بھی ہو جاتے ہیں لوگ کے سر بھی پڑ جاتے ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہے ہاں اگر کوئی سیشو کے نام پر ریاکاری کر رہا ہے یا وہ صرف مش دکلاوہ کر رہا ہے ہم اس کے مخالف ہیں لیکن بشرف ہے کہ اس کی نیت خراب اگر نیت اچھی ہو تو دکلاوے میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے دکلاوے میں بھی گناہ نہیں ہے مثال میں پہلے پیش کر دیا ایک بندی کو رونا نہیں آ رہا وہ شکل ہونے والوں کے طرح بناتا ہے ایک بندیوں کو دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا لیکن وہ دعا کرنے والوں کا نقل کرتا ہے ایک بچے کو نماز پڑھنا نہیں آتا اور وہ بڑوں کا نقل کر کے نماز پڑھ لیتا ہے اچھی بات ہے نا ایک بندی پر قیفیت نہیں آتا لیکن وہ مجلس میں بیٹھتا ہے کہ مجھ پر بھی یہ فیض آ جائے میرے دل بھی نرم ہو جائے میں بھی اللہ کی قریب ہو جاؤ اور اپنی اوپر ایک قسم کا خوڑ داری کر لیتا ہے نیت کیا ہوتا ہے اللہ کے رضا مندی اس کو کہتے ہیں تواجد کیا تواجد یہ بھی کتابوں نے ثابت کیا ہوا ہے لیکن جو اصل وجد ہے یہ قرآن سے ثابت ہے حادیث سے ثابت ہے ہمارے پاس اس پر درجوں کیا سیکھ و دار الحمدللہ سمت الحمدللہ لیکن پہ میں دوبارہ عز کرنا چاہوں گا کہ یہ اصل ہمارا سسانی ہے اصل محصد کیا ہے وجد و وجد کا اللہ تعالیٰ کا ذکر غفلت کا دور ہونا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا وہ چیز مل گیا چاہے باہر کچھ نظر آئے آپ کو نظر نہ آئے اس شکریہ فرمائی جاتا ہے شکریہ دیم